Welcome Back and Other Review of Wikileaks تو آج ہم ریویو کرنے والے ہیں ایک ایسی مووی کا جو چھوٹے پیکٹ میں بڑا دھماکہ ہے جی ہاں آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے یہ بات میں نے کیوں کی کیونکہ اس مووی کے اندر ایک چھوٹا بچہ اپنے سے بڑے لوگوں کے ساتھ پنگے لے رہا ہے پنگے وہ ماردھار والے پنگے نہیں یہ پنگے ہیں سپورٹس کے جی ہاں آپ نے بلکل صحیح سنا اور اس مووی کا نام ہے تلسی داس جونئر جس میں ایک بچہ اپنے پاپا کو سنوکر کھیلتے دیکھ بڑا ہوا ہے اور سنوکر کھیلتے دیکھ ہی خوش ہوتا ہے اور وہ اپنے پاپا کی طرح ہی بننا چاہتا ہے کیونکہ اس کے رول موڈل اور اس کے ہیرو صرف اس کے پاپا ہیں لیکن تلسی داس کے اندر ایک خامی ہے اور وہ یہ ہے کہ وہ شراب کے بہت بڑے ایڈکٹ ہیں اور یہ بات نہ ہی اس کے بیٹے کو اچھی لگتی ہے اور نہ ہی اس کی بیوی کو اسی ایڈکشن کی وجہ سے وہ سنوکر چیمپینشپ کا کب حال جاتے ہیں اور یہ بات ان کا بیٹا برداش نہیں کر پاتا اور وہ بھی چاہتا ہے کہ وہ اپنے پاپا کا بدلہ لے اور سنوکر چیمپینشپ جیتے اور اپنے سے بڑے لوگوں کو جو کہ سنوکر کے باپ بند بیٹے ہیں ان کو ہرائے اب یہ بچہ جس کو سنوکر کی سٹک بھی پکڑنی نہیں آتی اور وہ سنوکر چیمپینشپ جیتے گا کیسے اسی تلاش میں وہ نکل جاتا ہے ڈیفرنٹ الگ الگ سنوکر کلپز میں اور وہاں جا کر سنوکر سیکھنے لگتا ہے لیکن وہاں سے اس کو کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا کیونکہ وہ سب ٹھہرے منجے وے کھلاری اور اس کو سیکھنا تھا زیرو سے اور پھر ہوتا کیا ہے وہ پہن جاتا ہے ایک ایسی جگہ پہ جو کہ دیکھنے میں اور رہنے میں تو بہت ہی گندی ہے اور بچوں کے لیے ہنی کارک بھی ہے کیونکہ اس جگہ کے اندر ایسے لوگ رہتے ہیں جن کے لیے ماں اور باپ کی گالی دینا بہت ہی عام بات ہے اور نشہ کرنا اور دارو پینا اور دارو پی کے مار دھار کرنا وہ بھی عام بات ہے تو ان لوگوں کے اندر یہ بچہ جاتا ہے سنوکر سیکھنے کے لیے اور وہاں پہ ملاقات ہوتی ہے سنوکر چیمپینشپ کے گریٹ کھلاڑی مسٹر عبدالسلام سے یہ وہ کھلاڑی ہیں جو کہ خود ہی کھیلتے ہیں اور خود ہی سے جیت جاتے ہیں اور کسی اور کو اپنا فن ٹرانسفر نہیں کرتے لیکن یہ بچہ بڑی خوبصورتی اور چلاکی کے ساتھ ان سے سیکھنا شروع کر دیتا ہے اور سب حیران ہوتے ہیں کہ عبدالسلام جیسا بڑا کھلاڑی اس بچے کو کیسے سکھا رہا ہے اور کڑی محنت اور پوری ایک سے دو سال کی پیکٹس کے بعد یہ بچہ اس قابل بن جاتا ہے کہ وہ اپنے سے بڑے سے بڑے کھلاڑی کو آسانی سے ہرا سکے پھر آخر کار ایک موقع آتا ہے جس میں چیمپنشپ کی ڈیٹ اناؤنس ہوتی ہے تو اس میں یہ بچہ جو کہ تلسی داس جنیر کے نام سے جانا جاتا ہے جو کہ تلسی داس کا بیٹا ہے اور وہ اس چیمپنشپ میں بھاگ لیتا ہے اور اس چیمپنشپ کو جیتنے کے لئے دن رات ایک کر دیتا ہے اور سوچتا ہے کہ کیسے لوگوں کو ہرائے جائے جو کہ اس کے سائد سے بھی بڑے تھے اور سنوکر کے باپ بن بیٹھے ہیں تو ایک ایک کر کے یہ سب کو ہراتا ہے اور آخر میں اپنے پاپا کا سپنا اور اپنا سپنا پورا کرتے ہوئے اس چیمپنشپ کو جیت جاتا ہے آپ سوچ رہے ہوں گے یہ پوری کی پوری سٹوری میں نے اپنے ریویو میں کیوں سنائی اس طرح تو آپ کو سٹوری کا پتہ چل گیا ہوگا لیکن جو میں نے آپ کو سٹوری بتائی یہ سٹوری اتنی نہ ہی آسان ہے اور نہ ہی اتنی انٹرسٹنگ اس کو انٹرسٹنگ بناتے ہیں اس مووی کے کریکٹرز اور اس مووی کے اندر جو چھوٹے چھوٹے جوکز بھرے گئے ہیں وہ بھی بہت ہی عالی ہیں اور سب سے بڑی بات سلسیداز جونئر اور اس کے بڑے بھائی کے درمیان جگل بندی ہے وہ دیکھنے میں آپ کو بہت مزہ آنے والا ہے اور یہ مووی ایک ایسی مووی ہے جو کہ آپ اپنی فیملی کے ساتھ بھی بیٹھ کے دیکھ سکتے ہیں اور بچوں کے ساتھ بھی اور بڑے بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں یہ ہر عمر کے لوگوں کے لیے بنی ہے کیونکہ یہ مووی اتنی اچھی ہے اور اس کی سٹوری اتنی اچھے سے لکھی گئی ہے اور اس نے اچھے سے اس کو فلمائیا گیا ہے کہ آپ اس کے ساتھ اپنی زندگی کو کمپیر کرنا شروع کر دیتے ہیں اور ٹیچی ہو جاتے ہیں لیکن اس مووی کے اندر کچھ خامیہ بھی ہیں کہیں کہیں پہ سینز اس طریقے سے کٹک کیے گئے ہیں کہ وہاں پہ پتہ نہیں چلتا کہ آخر ہوا کیا ہے ایسا رگتا ہے جیسے یہ سینز جو تھے وہ بلکل ہی بیکار تھے یا ان کا ہونے کا کوئی مقصد نہیں تھا جیسے کہ اس بچے کی کیو کا ٹوٹنا اور نیو کیو کا آنا اور باقی چیزیں تو آل ان ون دیکھا جائے یہ مووی بہت زیادہ آسم تھی اور انٹینٹیننگ تھی ایسی مووی تھی جس کو ہم بار بار دیکھ سکتے ہیں وہ بھی اپنی فیملی اور بچوں کے ساتھ تو میرا رویو آپ کو کیسا لگا امید کرتا ہوں اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگا تو میری چینل کو سبسکر کریں اور میری ویڈیو کو لائک کریں